جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ اہمے ابلاغیات، اہمے نیس کمیلکیشن یعنی ایم ایم ایسی چیز کے پیپر جو ریپورٹنگ سے مکللک ہے خبر و خبریت ماضی کے دریچوں سے حال کی ریپورٹنگ کا سر پخش اس میں ریپورٹنگ کے سوالے صورت اور نیس صورت سے مکللک تمام معاملات کا ہاتھا کیا گیا ہے محمد وادر صعید کا نام صحافتی تعلقات اہمہ کے دنیا میں سکھی تاروں سے موتاج رہی ہیں بڑے علمی اور عدوی خانوادے سے تعلق ہونے کے اثرات رکی تہیروں میں نمائیہ توکر نحصیص نہیں جا سکتے ہیں والد جناب صعید بدر نصر جہائی سے صحافت سے وابستہ ہے اور حدادہ حکیم محمد یعقوب منیزین تادری مجادی کے ساتھ ترسائر ملتاز مزدی رہنمات ہیں وہ میں یہ کتاب دکھی ہے کتاب جو ہے یہ ہوں نے اپنے دادا جناب حضرت پیر صحیح حکیم محمد یعقوب منیزین تادری رحمت اللہ کے نام منصوب پر روائی ہے قیمت تین سو روپے ہے اس کتاب کے صفات چھے سو آٹھ ہیں اور کتاب کے اہم کونٹینٹس میں خبر خبر کی تعریف اس میں مختلف لوگوں نے جو ڈاکٹر عبدالسلام خوشید ہیں رحم علی حاشمی ہیں ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب ہیں ڈاکٹر ایر خالد ہیں انہوں نے خبر کی کیا تعریفیں تعریفیں کی ہیں خبر کے لوازم ای میل انٹرنیٹ اب خبارات کے مانیٹرنگ سیکشنز ریپورٹرز خبروں کے حصول کے ذرائع اس میں مختلف ذرائع کی بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے ریپورٹر کے فرائزوں اور صحاف ہیں پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک الیکٹرونک جنرلزم کا اور ایک پرنٹ میڈیا کا جو صحافی ہے یا ریپورٹر ہے اس کے فرائز میں کیا فرق ہے اس میں کیا تبدیل اس میں ڈیفرنسییشن کی طرح کی جا سکتی ہے پھر صحافتی سلوپ کی دوسرے سالیب سے فرق ہے اس کی مسائلیں دی گئی ہیں خبر کی ترتیب کے طریقے بتایا گئے ہیں خبروں کی قسام بتایا گئی ہیں مکانی قسم قومی قسم موئی قسم پھر مختلف خبریں ہیں جرائمی خبریں ہیں تقیروں کی خبریں ہیں حاصلاتی عدالتی اس لئے تفصیلات سے اور مثالوں سے واضح کیا گیا ہے مختلف خبرات سے ان کی لی آؤٹ سے ثابت کیا گیا ہے سمجھایا گیا ہے انٹرو سے کیا مراد ہے سیاسی ریپورٹنگ میں مختلف قسم کی ریپورٹنگ میں انٹرویو میں انٹرو کیسے بنایا جاتا ہے وائلیسک اور موبائل فون کا ٹیلی کانفرسنگ کا استعمال بتایا گیا ہے جدید ترین جو ذرائع بلاغیات ہیں ذرائع بلاغ ہیں ان کے حوالے سے اس نے ذکر کیا گیا ہے پرانی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں جدید ذرائع کا ذکر نہیں ملتا وہ کتابیں بیس پچیس سال پہلے لکھی گئی ہیں اس لئے اس کتاب میں آپ کو جدید ترین جو ذرائع بلاغ ہیں ان کے حوالے سے ذکر ملتا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فالو اپ ری رائٹ ری رائٹس کیا ہیں سرخی اخبار کی ذابطہ اخلاق اور اس کے حوالے سے تفیلی ذکر کیا گیا ہے